پیارے بچوں جب ساد اپنی آنپی سے پیشے کے بارے میں پوچھ رہا تھا اس وقت ان کے دادا جان ان دونوں کی باتیں سنتے ہوئے ان کے پاس آ کر بیٹھ گئے اور بچوں کو پیشے کے بارے میں بتانے لگے بچوں شروع میں انسان کی ضروریات بہت کم ہوتی تھی وہ غاروں میں رہ سکتے تھے پتے یا جانوروں کی خال سے اپنا جسم بھی ڈھگ لیتے تھے اور جانوروں کا شکار کر کے ان کا گوشت کھاتے تھے آہستہ آہستہ جب زمانہ آگے بڑھا تو لوگوں نے تہذیب سیکھی یعنی رہن سہن کا انداز بدلا اور ذہنی ترقی بھی ہوئی جیسے لوہہ ایجاد ہوا تو لوگ لوہے سے چیزیں بنانے لگے جیسے کلہاری نیزے وغیرہ اور اس ہنر والے شخص کو لوہار کا نام دیا گیا لوہے کی چیزیں بننے کے بعد لوگوں کی زندگی آسان ہونے لگی کیونکہ لوہے سے لکڑیاں کاتی گئیں اور پھر ان لکڑیوں سے بھی مختلف چیزیں بنانے لگے اور یہ لکڑیاں آگ جلانے کے بھی کام آنے لگیں بچوں پھر لکڑی سے چیزیں بنانے والے کو بڑھائی کا نام دیا گیا اسی طرح کھانے پکانے والے کو باورچی پڑھانے والے کو استاد اور بیمار کا علاج کرنے والے کو ڈاکٹر یا حکیم کہا جانے لگا جیسے جیسے دنیا میں آبادی بڑھتی گئی ساتھ ہی ایجادات بھی بڑھنے لگی اس طرح پیشوں میں بھی اضافہ ہونے لگا جیسے ڈرائیور مکینک ڈاکیا وغیرہ بچوں آج دنیا میں ہزاروں کی تعداد میں پیشیں موجود ہیں لوگ اپنی صلاحیتوں کے مطابق مختلف طریقوں سے روزی کمانے لگے جیسے سائنسدان، انجینئر، استاد، کسان، بزدور، بڑھئی وغیرہ بچوں یہ سب پیشیں بہت اہمیت کے حامل ہیں ساتھ نے دادا جان سے سوال کیا کہ دادا جان روحیل انکل کا پیشہ کیا ہے جب وہ آفیس جانے کے لیے تیار ہوتے ہیں تو مجھے بہت اچھے لگتے ہیں تو دادا جان نے جواب دیا کہ بیٹا روحیل فوج میں ہے اور وہ فوجی وردی پہنتے ہیں ایسے بہت سے پیشیں ہیں جن میں وردی یعنی یونی فارم پہننا ضروری ہوتا ہے جیسے پائلٹ، فوجی، پولیس، ڈاکٹر وغیرہ بچوں پھر دادا جان نے ساتھ کو ایک اور بات بتائی کہ بیٹا ہمارے گھر میں جو لوگ کام کرنے آتے ہیں مثلاً سفائی کرنے، ڈرائیور، دھوپی یہ سب لوگ بہت قابل احترام ہیں اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی ہاتھ سے کام کرنے والوں کو بہت پسند فرماتا ہے اور بہت سے انبیاء کرام بھی ہاتھ سے کام کر کے روزی کماتے تھے یہ سب باتیں سننے کے بعد ساتھ اپنی آپی کے ساتھ کمرے میں ہومور کرنے کے لیے چلا جاتا ہے تو بچوں اس سبق میں موجود مشکل الفاظ میں دہر آ رہی ہوں آپ بھی میرے ساتھ پڑھئے تہزیب تہزیب اجاد اجاد کلہاڑی کلہاڑی بڑھائی بڑھائی ڈرائیور ڈرائیور انجینئر انجینئر میکینک میکینک لوہار لوہار بچوں اب آ جاتے ہیں گھر کے کام کی طرف سبق نمبر چھے پیشے کی بلند فانی دو مرتبہ کریں مشکل الفاظ کی اے آر میں مش کریں اور املہ کی تیاری کریں امید ہے کہ آپ کو آج کا لیکچر سمجھ آ گیا ہوگا اللہ حافظ